بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام آصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین مسلم دنیا میں بہت سی قسم کے پانی پائے جاتے ہیں ہر پانی کا سواد الگ، رنگ الگ، گنے الگ، ہر دھرم کا پوتر پانی بھی الگ الگ ہوتا ہے اور سب ہی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا پانی سب سے پوتر پانی ہے مگر دوستو شاید دنیا جمزم پانی کے چمتکار کو بھول گئی میں یقین کے ساتھ پوری دنیا کو چیلنج کر رہا ہوں کہ دھرتی پر پائے جانے والے ہر قسم کے پانی میں جمجم پانی، سب سے ساف، سب سے زیادہ گھنکاری، سب سے زیادہ میڈیکل فائدے والا اور چمتکاری پانی ہے یہ بات میں بڑھائی یا اترانے کے لیے نہیں کہہ رہا بلکہ آج کی اس ویڈیو میں میں یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا بس آپ ویڈیو کے آخر تک ساتھ نبھائیے گا دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان پوائنٹس پر بات کریں گے جمجم پانی کا اتحاس کیا ہوا تھا جب جمجم پانی کا کنواں کھو گیا اور پھر کس نے اسے واپس کھوز نکالا تھا جمجم پانی کے وہ میڈیکل فائدے جسے جان کر وگیان بھی حیران ہے جمجم پانی پر ایک جاپانی وگیانی کی ریسرچ نے جب دنیا کو چونکا دیا تھا اور جمجم پانی کے وہ امیجنگ فیکٹس جنہیں سن کر آپ کا دماغ ہل جائے گا سب سے بڑا رہش ہے کہ جمجم پانی آتا کہاں سے ہے اور یہ پانی آج تک ختم کیوں نہیں ہوا دوستو اسلامی روایتوں کے مطابق آج سے تقریباً پانچ ہزار سال پہلے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی بیوی حاضرہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ لے جانے کا حکمہ دیا اس وقت مکہ پوری طرح سے بنزر جمین تھی اللہ کے حکم کے مطابق ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور اپنے بیٹے کو کچھ خجوروں اور پانی کے ساتھ مکہ چھوڑ کر واپس سے لے آئے کچھ ہی وقت بعد جب خجور اور پانی ختم ہو گیا تب اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپنے لگے ماں پانی کی تلاش میں بیچین فرنے لگے تب ہی اللہ تعالیٰ کو رحم آیا اور پھر کرشمہ جاہر ہوا اسماعیل علیہ السلام پیاس کی تڑپ سے پیروں کو جمین پر مار رہے تھے تب ہی وہاں سے پانی کا ایک چسمہ پھوٹ پڑا ماں بیٹے نے پانی پی کر پیاس بجائی آج یہی جمعتکاری پانی جمجم پانی کے نام سے جانا چاہتا ہے دوستو جمجم پانی کی وجہ سے اس جگہ پر آبادی پھلنے پھولنے لگی اور ایک قبیلہ قبیلہ زرہم وجود میں آیا اس قبیلے نے جمجم کوئے پر قبضہ کر لیا اور باقی لوگوں کو مسافروں کو جمجم پانی پینے سے روک دیا مگر دوسرے باقی قبیلوں نے مل کر جرہم قبیلے کو مکہ سے نکال دیا جس کے بعد جمجم کوئے سوک گیا اور گائب ہو گیا ہجاروں سالوں تک جمجم کوئے گائب رہا مگر جس وقت دنیا کی سب سے مہان ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونی تھی اسی وقت اللہ نے جمجم کوئے کو واپس ظاہر کرنے کا فیصلہ کیا اللہ کی اپنے محبوب سے محبت تو دیکھی روایتوں کے مطابق عبد المطلب جو قریش قبیلے کے لیڈر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا تھے اللہ نے ان کو سپنے میں جمجم کوئے کو تلاش کرنے کا پیغام دیا کچھ دنوں کی تلاش کے بعد کعبہ کے ایک دم قریب ہی ان کو جمجم کوئاں مل گیا جس کے بعد پورے مکہ میں پانی کی قلت ختم ہو گئی حیرت کی بات ہے آج پندرہ سو سال بعد بھی یہ کوئا چلتا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد ابباسد خلیفاؤں نے وقت وقت پر جمجم کوئے پر کمرے یا گمبت بنا کر اسے کور کیا اس کے بعد سلطنت عثمانیہ میں بھی جمجم کوئے کی حفاظت کے لیے کئی طرح کے تعمیراتی کام کیے گئے تھے سلطنت عثمانیہ میں جمجم کوئے پر ایک آدمی کو خاص طور سے رکھا جاتا تھا جو لوگوں کو کوئے سے پانی نکال نکال کر دیتا تھا سن 1964 تک جمجم کوئے پر کئی طرح کی بلڈنگز بن چکی تھی اور ادھر دھیرے دھیرے حاجیوں کی تعداد بھی بڑھنے لگی تھی جمجم کوئے پر بنے مکانوں کی وجہ سے حاجیوں کو تواف کرنے میں پریشانی ہونے لگی تھی اسی لیے سن 1964 میں سعودی گورمنٹ نے جمجم کوئے پر بنی ساری بلڈنگز کو ہٹا دیا اور کوئے کو بیسمنٹ میں سفٹ کر دیا کئی سالوں تک لوگ یہاں جمجم پانی سے وضو کرتے اور نہاتے تھے مگر بعد میں سعودی حکومت نے تواف میں پریشانی کے سبب اسے بھی بند کر دیا اور پھر پائپ لائنز کے جریعے جمجم پانی نکالا جانے لگا دوستو آپ کے من میں اب تک یہ سوال ضرور پیدا ہو گیا ہوگا کہ آخر یہ جمجم پانی آتا کہاں سے ہے چلیے شروع کرتے ہیں جمجم پانی کے بارے میں وہ امیزنگ فیکٹ جن کو سن کر آپ کا دماغ ہل جائے گا دوستو جمجم پانی کا کنواں کعبے کے قریب ہی صرف اکیس میٹر کی دوری پر ہیں اور یہ کنواں اکتیس میٹر گہ رہا ہے جمجم کوئے میں پانی عام کوئوں کی طرح زمین سے نہیں آتا بلکہ مکہ میں جب بارش ہوتی ہے تو بارش کا پانی پہاڑیوں کی مہین دراروں سے پہتا ہوا اس کوئے میں آ کر جمع ہوتا رہتا ہے اللہ کی قدرت پہلے جمجم پانی ڈول یا بالٹی سے نکالا جاتا تھا لیکن اب جمجم کوئے میں لیٹس ٹیکنولوجی والے دو بڑے بڑے پمپ لگا دیے گئے ہیں جو چوبیس گھنٹے لگا تار چلتے رہتے ہیں یہ پمپ اتنے پاورفول ہیں کہ ہر ایک پمپ صرف ایک سیکنڈ میں اٹھارہ لیٹر جمجم پانی نکالتا ہے جمجم پانی ایک بڑے پائنپ لائن کے جریعے پانچ کلومیٹر دور ستھت کنگ عبداللہ بن عبدالحجید جمجم وارٹر پروجیکٹ کودائی تک پہنچایا جاتا ہے یہاں جمجم پانی کی دیکھریک اور سٹوریج کیا جاتا ہے آپ حیران ہوں گے اس جگہ پر ایک ساتھ ایک کروڑ لیٹر جمجم پانی سٹور کیا جاتا ہے اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں موجود دوسرے پلانٹ میں ایک کروڑ ساٹھ لاکھ لیٹر جمجم پانی ایک ساتھ سٹور رکھا جاتا ہے ان دونوں پلانٹ سے جمجم پانی بڑے بڑے ٹینکل ٹرکوں میں بھر کر مسجد حرم اور مسجد نبوی میں پہنچایا جاتا ہے آپ کو پتا ہے نورمل دنوں میں مسجد نبوی میں صرف ایک دن میں ڈیڑھ لاکھ لیٹر جمجم پانی کا استعمال ہوتا ہے وہی رمجان اور حج کے مہینے میں یہ مقدار چار لاکھ لیٹر تک پہنچ جاتی ہے دوسری طرف مسجد حرم میں نورمل دنوں میں تقریباً سات لاکھ لیٹر اور رمجان اور حج کے مہینوں میں بیس لاکھ لیٹر جمجم پانی صرف ایک دن میں استعمال ہوتا ہے اب آپ مہینے اور سال کا اندازہ خود لگا لیجیے تقریباً پانچ سو لوگ مسجد حرم میں اور پانچ سو ہی لوگ مسجد نبوی میں صرف جمجم پانی کے لیے کام کرتے ہیں اتنا ہی نہیں تقریباً چالیس ہزار چھوٹے کلروں میں جمجم پانی بھر کر جگہ جگہ رکھے جاتے ہیں تاکہ جائرین بینہ مسکت کے جمجم پانی پی سکے اور پانی پینے کے لیے ہر دن تقریباً 20 لاکھ ڈسپوجیبل گلاس استعمال ہوتے ہیں ان کلروں کی صاف صفائی اتنی بہترین طریقے سے ہوتی ہے کہ آپ کے گھر کے برطن بھی ان کے سامنے میلے لگنے لگے ان کلروں کی سیفٹی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے تاکہ کوئی اس میں کوئی نقصان دے چیز نہ ملا دے جن جگہوں پر ان کلروں کو نہیں پہنچایا جا سکتا وہاں ورکرز اپنے کندھوں پر جمجم پانی کے کلر لاد کر جائرین کو جمجم پانی پھلاتے ہیں تاکہ جب لوگوں کو پیاس لگے تو ان کو تواف بیچ میں چھوڑ کر نہ جانا پڑے اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی بوتلیں بھی لاکھوں کی تعداد میں ہر روز جائرین کو بٹی جاتی ہے ایڈوانس پروگرامنگ کے تحت جمجم پانی کے سفر کی مونٹرنگ بھی کی جاتی ہے ہرمین شریفین میں کافی جگہوں پر جمجم پانی کے نل بھی لگے ہوتے ہیں تاکہ لوگ یہاں سے یہ کرشمائی جمجم پانی پی سکیں اس کے علاوہ ایک ایریا خاص طور سے تیار کیا گیا ہے جہاں سے جس کا جتنا من کرے اتنا جمجم پانی بھر کر اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے اتنا ہی نہیں سعودی گورنمنٹ حجوہ عمرہ کرنے والے ہر مسلمان کو پانچ اور دس لیٹر جمجم پانی سے بھری بوتلیں گفٹ کرتی ہے اور ہر دن تقریباً پندرہ لاکھ بوتلیں ڈسٹیبیوٹ کی جاتی ہیں اور اتنی ہی بوتلیں سٹور کر کے بھی رکھی جاتی ہیں اللہ اکبر اب آپ اندازہ لگائیے صرف ایک کوئے سے ہر دن لاکھوں لیٹر پانی لگاتار نکالا جاتا ہے مگر پھر بھی اس کوئے میں پانی ختم نہیں ہوتا اور یہ آج سے نہیں پچھلے چودہ سو سالوں سے لگاتار ہوتا آ رہا ہے یہ اللہ کا کرشمہ نہیں تو اور کیا ہے چلیے آئیے اب بات کرتے ہیں جم جم پانی کے ہیلتھ بینیفٹس کی دوستو دنیا میں کوئی ایسا پانی نہیں جو آب جم جم کا ہیلتھ بینیفٹس میں مقابلہ کر سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا سب سے پہترین پانی آب جم جم ہے یہ بھوکوں کی بھوک مٹاتا ہے اور بیماری میں شفا دیتا ہے دوستو ویگانیکوں نے جب جم جم پانی پر ریسرچ کی تو انہوں نے پایا کہ جم جم پانی میں سوڈیم کیلسیم مگنیسیم پوٹیسیم بائیکاربونیٹ فلورائیڈ کلورائیڈ نائٹریٹ سلفیٹ جیسے کئی منرلز پائی جاتے ہیں جو ہیلتھ کے لیے کافی فائدہ مند ہوتے ہیں اتنے سارے منرلز ایک ساتھ کبھی کسی دوسرے پانی میں نہیں دیکھے گئی فلورائیڈ کی ادھیماترہ ہونے کی وجہ سے آب جم جم دنیا کا ایک ماتر ایسا پانی ہے جس میں کبھی کٹانو یا کیڑے مکوڑے نہیں لگے آم کونوں میں کائی کا لگنا ان میں بیماری فیلانے والے چھوٹے چھوٹے جانوروں کا پیدا ہونا آم بات ہے مگر جم جم پانی کے گوئے میں آج تک نہ کائی جمی نہ کوئی جانور پیدا ہوا میونک کے سب سے بڑے میڈیکل سینٹر کے جرمن ویگیانک ڈاکٹر نٹ فیفر نے اپنی ریسرچ میں پایا کہ جم جم پانی مانو کو شکاؤں میں انرجی لیول کو بڑھا دیتا ہے اس کی وجہ سے اگر جم جم پانی کا لگاتار سیون کیا جائے تو یہ کینسر جیسی بیماری میں بھی فائدمند ثابت ہوتا ہے جم جم پانی میں اتنا کیلسیم ہوتا ہے کہ اس کے پینے سے ہماری ہڈیوں پر فائدمند اثر پڑتا ہے ریسرچ میں پایا گیا ہے کہ جم جم پانی سے سکن کی بیماریوں اور دانتوں کی بیماریوں میں راحت ملتی ہے دوستو دنیا کے سب سے ساف پانیوں میں فرنچ الپس کی پہاڑیوں کے پانی کا نام آتا ہے کیونکہ اس میں تین سو ساٹھ میلی گرام پر لیٹر بائی کاربونیٹ پایا جاتا ہے جبکہ حیران کر دینے والی بات ہے کہ جم جم پانی میں تین سو چھاٹھ میلی گرام پر لیٹر بائی کاربونیٹ پایا جاتا ہے جو کی اسے دھرتی کا سب سے پیوریشٹ سب سے ساف پانی بناتا ہے وگیانکوں کا کہنا ہے کہ جم جم پانی میں ایسے گن پائے گئے ہیں جو نہ صرف پیاس بجھاتے ہیں بلکہ بھوک کو بھی کم کر دیتے ہیں اور شریر میں تھکان کو دور کر تاجگی لاتے ہیں دوستو ایک زپانی وگیانک میسارو ایموتو جو کئی سالوں سے الگ لگتا رہے کے پانیوں پر ریسرچ کرتے آ رہے ہیں جب انہوں نے آب جم جم پر ریسرچ کی تو وہ حیران رہ گئے اور بول پڑے کہ یہ کیسا پانی ہے میسارو ایموتو کے انصار جم جم پانی اتنا پاور فل ہے کہ اگر اس کی ایک بوند کو دگر پانیوں کی ہزار بوندوں میں ملا دیا جائے تو ان ہزار بوندوں میں بھی جم جم پانی جیسی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں میسارو ایموتو نے اپنی ریسرچ میں پایا کہ جب کسی پانی کے کرسٹل بنائی جاتے ہیں تو وہ کرسٹلز الگ الگ ترہے کے بنتے ہیں جبکہ جم جم پانی کے کرسٹل ایک جیسے اور دگر پانیوں کے کرسٹلوں سے جیادہ خوبصورت بنتے ہیں میسارو ایموتو نے بتایا کہ جب جم جم پانی پر بسم اللہ اور قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جم جم پانی کے کرسٹل بدلنے لگتے ہیں اور جم جم پانی کی خصوصیات بڑھنے لگتی ہیں دوستو کیا جم جم پانی کبھی ختم ہوگا ایسا تب ہی ہو سکتا ہے جب اللہ چاہے ورنہ دنیا کی کوئی طاقت جم جم پانی کو ختم نہیں کرسکتی یہ عجیم و شاہ جم جم کا پانی سب پانیوں کا سردار ہے سب کا شہن سیاہ ہے ایسا موجزہ ہے جو کی صدیوں سے نہ رکا نہ مٹا جسے پینہ نہ صرف سینہ ٹھنڈا کر دیتا ہے بلکہ ایک عظیم عبادت بھی ہے جسے پینے سے صرف جشم کو صفا ہی نہیں بلکہ روح کو بھی تازہ کر دیتا ہے موسیقی